تنگ آمد بجنگ آمد شدید گرمی میں گھنٹوں لوڈ شیڈنگ سے پریشان شہری سڑکوں پر آگئے ہیں بجلی دو پانی دو کے نارے لگا رہے ہیں مظاہرین نے چلتی گاڑیوں پر پتھراؤ بھی کیا ہے جس سے صورتحال خراب ہو گئی اور دونوں اطراف کی سڑک پر گاڑیوں کی کئی کلومیٹر طویل قطاریں لگ گئی ہیں مر جائیں گے اپنے اپنے پورے کر کے رہیں گے بلکل دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ انتہائی قدم اٹھا سکتے ہیں اگر ان کے مطالبات حل نہ کیے گئے تو یہ انتہائی قدم اٹھانے پر بھی مجبور ہو جائیں گے جنگ کی صورتحال ہے بلکل اور یہاں گلی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کی آر سے لاتی جاش کے گا رہے اور یہاں پر شہری فائر کے گا رہے کراچی ماری پور روڑ پر گزشتہ روز سے بجلی بندیش کے خلاف احتجاش فلس اور مظاہرین کے درمیان مذاکرات ناکام کہ الیکٹر کو کام یا وزیراعلا سے باتچی تک مظاہرہ ختم نہیں ہوگا مظاہرین کا یہ کہنا ہے جو لمبے سمیں سے ایک آنکھ جل رہی تھی بس اس کا ہی شنکہ لگایا جا رہی تھی کب وہ جو جوالہ ہے ایک تکریقے پورا بلاسٹ کر جائے گا اب وہی ستھیتی ہم کو دیکھنے کو مل رہی ہے کراچی میں جہاں پر ایک دم سینٹر جو سٹی کا ہارٹ ہوتا ہے مد شہر وہاں پہ یہ سب دھرنا بیسن ویروش دنگا خارج توڑ خوڑ سب چل رہا ہے اور اس کے ہر دشاں میں بیسو کلومیٹر پہ لمبے لمبے جو ہے آپ سمجھ لو جام لگے ہیں اور پبلک ایک دم پوری سی تحسی ہو رکھی بس اور کئی سارے فیڈیو فٹوز سے اس میں ہائٹ کرنے پڑتے کہ کسی کو کش مار رہا ہے کسی کھوپڑی پوٹ رہا ہے کسی گولی باری چل رہی ہے وہ سب کیا ہے کہ ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے وہ مجبوری ہے بہرحال پوری چیز کیا ہے پہلو در چلتے ہیں کے الیکٹری کی نا اہلی کراچی والے رول گئے لیارے کے مکینوں کا میٹر شورٹ ماری پور روڈ پر پولیس اور مظاہرین میں آنکھ مچولی پولیس کا بار بار لاتھی چارج اور شیلنگ مشتہل احتجاجیوں کا پتھراؤ خواتین کو بھی گرفتار کر لیا سڑک کو بند ہوئے بیس گھنٹے سے زائد ہو گئے کانٹینر سے لوٹ مار کی اطلاع فوات چودری کی کراچی پولیس کی تشدد کی مضمت اور کراچی میں ماری پور روڈ پر بجلی کے لوٹ شرین کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے پولیس اور مظاہرین کا ایک دوسرے پر پتھراؤ علاقے میں شدید کشیدگی دیکھی جا رہی ہے مظاہرین کے پتھراؤں سے ایک پولیس حلکار بھی زخمی ہو گیا ہے جبکہ پولیس نے ایک درجن سے زائد شیل فائر کیے ہیں مظاہرین کی جانب سے ٹرافک بند کرنے کی کوشش کی گئی پولیس نے گلیوں میں گھس کر مظاہرین کو گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے تنگ آمد بجنگ آمد شدید گرمی میں گھنٹوں لوٹ شیڈنگ سے پریشان شہری سڑکوں پر آ گئے ہیں بجلی دو پانی دو کے نارے لگا رہے ہیں مظاہرین نے چلتی گاڑیوں پر پتھراؤں بھی کیا ہے جس سے صورتحال خراب ہو گئی اور دونوں اطراف کی سڑک پر گاڑیوں کی کئی کلومیٹر طویل قطاریں لگ گئی ہیں پولیس کی بھاری نفری صورتحال پر قابو پانے کے لیے اس وقت وہاں پہنچ گئی ہے حجوم منتشر کرنے کے لیے لاتھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی جس کے بعد مظاہرین اطراف کی گلیوں میں چلے گئے پولیس اور مظاہرین میں آنکھ مچھولی کا یہ سلسلہ جاری ہے لیکن اس کے بعد سلکوں پر اس وقت ٹرافک کی طویل قطار لگ گئی کراچی ماری پور روڈ پر گزشتہ روز سے بجلی بندیش کے خلاف احتجاش پولیس اور مظاہرین کے درمیان مذاکرات ناکام کے الیکٹر کو کام یا وزیراعلا سے باتچی تک مظاہرہ ختم نہیں ہوگا مظاہرین کا یہ کہنا ہے یہاں کی جو سلتحال ہے وہ بظاہر بہت زیادہ تشویش ناک ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف چاروں جانب سے مظاہرین پتھراؤں کرتے ہیں اور پھر گلیوں سے نکل کر آج چونکہ ہیوی ٹرافک جو ہے وہ کل راج سے لے کر یہاں پر جمع ہوا ہے میرے اکا میں ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیوی ٹرافک کی بڑی بڑی گاڑیاں بڑے بڑے ٹرالرز اور مال اٹھانے والے بڑے ٹریکٹرز اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے جو کنٹینرز ہیں وہ تک یہاں پر موجود ہیں اور پوری جو سڑک ہے وہ موتل ہو چکی ہے میں اس وقت آئی سے پل پر موجود ہوں جہاں پر یہ ٹرافک موتل ہے اس سے ماری پور ابھی کافی دور ہے جو کہ مکمل طور پر بند ہے چکلتے ہیں کہ تازہ ترین سلطال یہاں پر انتہائی خراب ہے یہاں پر اس وقت آسو گیس شدید کی جا رہی ہے ہر شخص آسو گیس کی وجہ سے برا حال یہاں پر ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھٹی مرتبہ اس روڈ کو بند کر دیا گیا ہے یہ مظاہرین آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پولیس کی آنے سے فائرنگ شروع کر دی جاتی ہے اور یہاں پر بند کر دی جاتی ہے روڈ کے دوسری جانے مقرد دکھائیں تو یہاں پر رینجرز بھی موجود ہے پولیس بھی موجود ہے لیکن یہاں پر کوئی افسر آگے آنے کے لئے تیار نہیں ہے وارٹر کینن بھی یہاں پر کھڑا ہوئے اور جو ہے مظاہرین ہیں ان میں بار بار جھڑپے اور یہ فائرنگ ہوتی ہے شیل مارے جاتے ہیں احتیاجی مظاہرین اور ان کے پیچ پہ پتھراؤں کے دبادلہ بھی ہوتا ہے نظر آ رہا ہوگا کہ شیل فائر کیا جا رہے ہیں تو کیوں نظر یہ بتائیے آپ بتا بھی رہے ہیں کہ پولیس بھی یہاں پر موجود ہے رینجرز بھی یہاں پر موجود ہے جیسی صورتحال آپ بتا رہے ہیں رات بھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی گھنٹے گزر گئے ہیں یہ احتیاج کیا جا رہے ہیں لیکن پولیس اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے جیسے کہ ہمارے نمائنے نظر شاہ بھی اپ ڈیٹ کر رہے ہیں مر جائیں گے اپنا کو پورے کر کے رہیں گے بجلی کی لوڈ شیڈنگ اس وقت کی جا رہی ہے ملک بھر میں مجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے اور ایسے میں لوگ باہر نکل چکے ہیں عوام باہر آ چکے ہیں احتیاج کیا جا رہا ہے مظاہرین یہاں پر موجود ہیں مطالبہ کر رہے ہیں کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے گی خواتین کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں خواتین بھی اپنے گھروں سے باہر نکل آئی ہیں ظاہر ہیں بجلی سب کی ضرورت ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ نہ پانی ہے نہ بجلی ہے نہ ہوا چلتی ہے گرمی کی شدت بھی کافی ہے کراچی میں اور ایسے میں لوگوں نے احتیاج شروع کر دیا ہے خواتین بھی ہے بزرگ بھی ہیں بچے نوجوان سب وہاں پر احتیاج کر رہے ہیں ان کا ایک مطالبہ ہے کہ گزشتہ کئی گھنٹوں سے جب وہ ان کی بجلی موطل ہے اور علاقے میں جو وہ بجلی کی شدید خراب ہے جس کی وجہ سے جو وہ احتیاج کر رہے ہیں کیونکہ بجلی کا ایک سنگین بہران ہے کراچی میں بہت مسئلہ ہے جس وجہ سے شہری جو بجلی اور پانی کے جانسے احتیاج کر رہے ہیں لیکن یہ احتیاج ہے ماری پور کا اس کو تقریباً بیس گھنٹے گزر چکے ہیں ماری پور کے احتیاج کو بیس گھنٹے بیٹ گئے ہیں علاقہ مقیم تحال تھے راما احتیاج ہیں بہت شکریہ آپ کا شویت تفصلات سے آگا کر رہے تھے ایک مرتبہ پھر وہی صورتحال ہو گئی ہے اس احتیاج کو تقریباً بیس گھنٹے گزر چکے ہیں اور انہیں احتیاجی بزارین کا یہی کہنا ہے کہ ان کی جو بجلی کی بندشیں اس کو ختم کیا جائے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے جو ضروریاتی زندگی ہیں معاملاتیں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے نہ پانی ہوتا ہے نہ کوئی اور ضروریات یہ پوری کر سکتے ہیں تو ان کے اس مسئلے کو فائل طور پر حل کے جائے انہیں گزر چکے ہیں یہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنی جنگ کو لڑ رہے اور یہاں پر نہ صرف یہ لاٹی چارج سے زخمی ہوئے شیلنگ بھی ان پر کی گئی ہے بچے بھی ان کے متاثر ہو رہے بجلی سے بھی یہ متاثر ہو رہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ لوگ سڑکوں پر آ گئے اور انہوں نے سوچ لیا کہ اگر ان کو اپنے حق چاہیے اور اپنے مطلبات بنوانے تو ان کو آخر طریقہ کار یہی نظر آتا ہے جس کی وجہ سے یہ ماری پور پر موجود ہے تو عرب و غرب و رویے کا کاروبار ہوتا ہے وہ انہی مراکس سے انہی راستوں سے ہوتا ہو جاتا ہے اولڈ سٹی ایریا ماری پور نیڈی جیٹی اور جتنے بھی یہ اطراب ملا گئے ہیں بڑی فرقی ہیں دواتر ہے جہاں پر لوگ آتے ہیں لیکن باقی نفری بھی اب بیک فوٹ پر نظر آتی ہے لیکن احتجاجی مظاہرین میں کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے ان کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ جو ان کی ضروریاتی زندگی ہے جو یہ اگر ٹیکس دیتے ہیں پیسے دیتے ہیں کراچی کے شہری ہیں پاکستان کے شہری ہیں تو ان کے ان مطالبات کو تسلیم کیا جائے ان مطالبات کو پورا کیا جائے ان کی وجلی بہال کی جائے سورتحال کو کنٹرول نہیں کیا جارہا خواتین کو بھی دیکھا جا سکتا ہے جو کہ گھروں سے باہر نکل آئیں ہیں جو پورے وش روم ہیں آپ دیکھو پورے وش روم ہیں ان اس قوم نے آتنگ مچایا کب کہاں پر کوئی امریکہ میں ہے بڑی ہاں گھر سے نکلا ایک دم سے پتہ چلتا ہے وٹو کے آفیس پر حملہ ہوگے لوگ جان چلی جارے دنیا کسی کونے میں انڈیا میں ہے الگ الگ کونوں میں آپ دیکھ لو عام آدمی جو تھا وہ بڑے پیار سے مجھے ہشے کچھ محول سے نکلتا دیکھر سے ایک چلو تھوڑا گھوم پھر لیا جائے اپنے کام ہم نپٹا لیا جائے ایک دم سے دھماکے ہو جاتے تھے ایک دم سے کئی لوگوں نے جو ہے اپنے پیاروں کو کھویا ہے اسی قوم کے چلتے آج آپ دیکھو وہی چیز نظر آری کاراچی میں لوگ نکلتے ہوگے بھائی کچھ لوگ ہوں گے ماسوم نکلتے ہوگے ایسے اپنا دیکھا ایدھا سے چلتی گاڑیوں پتھر برسائے جا رہے گے کچھ ہو رہا کچھ ہو رہا ہے تو وہی کہتے ہیں وہ کرم جو ہوتا ہے وہ گھوم کے آتا ہے ایک اور پرسپیکٹیو یہاں پرگرم دیکھیں پاکستان کی بات ہو ہندوستان کی بات ہو پوری وشو میں کہیں کہیں بھی بات ہو بھیڑ جو ہے کبھی بھی کبھی بھی بھیڑ اپنے آپ سے نکل ہی نہیں سکتی بھیڑ تبھی نکلتی ہے جب اس کے پیچھے بیکنگ ہو جب اس کو کوئی آسواسن دیکھ یہاں تم جاؤ ہم پیچھے سے تم کو سب پیسے کی باستہ اور پیچھے سے پاکستان میں کیوں نہیں ہوتے آفغانستان میں ان سے زیادہ برویش دیتی ہے سیریا میں وہاں بھی کیوں نہیں توڑ پڑ مچاتی کیوں کی سپورٹ نہیں یہاں پہ کون سپورٹ کر رہا ہے سافت طور پر بات ہے عمران خان ہی سپورٹ کر رہا ہے اب اس سے کیا چیز سمجھ میں آتی دیکھو جب عمران خان پاور میں تھا تب باجوائن کمپنی کے پاس پاکستانی فوج یہ کرتی تھی ان کے پاس میں ایک یہ الگ اپنا extended wing ہوتا تھا ٹیلپ کو بھیج دیا کبھی کسی کو بھیج دیا کبھی کسی کو بھیج دیا سرکار پر دباؤ بنانے کے لیے اپنے گنڈوں کو بھیج کر کے توڑ پھوڑ مچا دی اور پھر خود ہیرو بن کے سامنے آگئے یہ پاکستانی فوج ستر سالوں سے کرتی رہی ہے کسی پولٹیکل پارٹی کی یا نیتا کی حیثیت نہیں ہوئی کہ وہ بھی یہ پیرلیل میں اپنا اتنا سسٹم بیلڈ کر لیا ہے عمران خان پہلا ایسا بندہ ہے جو موجودہ سرکار پر دباؤ بنانے کے لیے اس نے اپنے گنڈوں کی سینہ بنا لیے اور آپ دیکھ لو وہ بھی اس سیمٹ سے مطلب باجوا کے لیویل پر ہی آپ کہہ سکتے آرمی چیف کے لیویل پر پہنچ گیا ہے بندہ اتنی زیادہ اس کی پاور بڑھ گئی ہے اب وہ پورے دیش میں کیا ہے اس سے زیادہ ہی حقہ اور اس کا بڑھتا چلا جائے گا آپ ہی گھر آئے اپنے چکن کر کے بتائیے ملتے آپ سنیل ویڈیوز میں تب تک کے لیے جہے